ویکتیگت بینک جیون میں ایک بار ایسا دور آیا جب میں بینک رپ ہو گیا دیوالیا ہو گیا میرا میری بنائی ہوئی کمپنی گھاٹے میں چلی گئی کرونوں کا کرزہ چل گیا میرا ویکتیگت بینک بیلنز زیرو یعنی شونیا ہو گیا کمائی کے سب ذریعے بند تھے اور سرگار کی طرف سے گھر پر کھڑکی کے چھاپے لگ گئے یہ بات دھیرو بھائی کو پتا چلی بینہ کسی سے پوچھے یا جانے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے اور میرے مطر انل سے کہا اس کا برا وقت ہے اسے کچھ پیسے دے دو انل نے مجھے آ کر یہ بتایا دیویو سجنوں جتنا وہ دینا چاہ رہے تھے اس سے میری ساری دویدہ اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ان کی ادارتہ پر میں بھاوق ہوا لیکن مجھے لگا کہ میں ان کی ادارتہ کو سویکار نہ کر پاؤں گا ایشور کی گرپہ رہی اور کچھ سنکٹ کی دنوں کے بعد سماں بدلہ کام ملنا شروع ہوا اور دیرے دیرے میں اپنے سارے کرزیں اتار پایا ایک شام دیروبائی کے نباس دانسی ایونٹ پر ایک دعوت کے افسر پر مجھے بھی آمنتر کیا گیا تو اوپر لون میں ایک طرف دیروبائی بڑے اسی میج پر اپنے کچھ میتروں بڑے فائنانشل اور کورپریٹ ورلڈ کی دنیا کے دگجوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے مجھ پر نظر پڑی تو مجھے بلایا اور کہاں یہاں میرے ساتھ بیٹھو مجھے بڑا عجیب لگا میں نے شما مانگی اور کہاں میں ادھر اپنے میتروں کے ساتھ بیٹھا ہوں وہیں ٹھیک ہوں انہوں نے زد کی اور بیٹھا لیا مجھے پھر اپنی اس دگجوں کی محفل میں انہوں نے کہا یہ لڑکا گیر گیا تھا لیکن اپنے بل پر پھر کھڑا ہو گیا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں ان کا یہ بیوہار اور ان کے وہ شبد میرے لئے اس دھن راشی سے ہزاروں گنا زیادہ مو لیبان تھے جتنا کی وہ مجھے میری سنکٹ سے باہر آنے کے لئے دینے کے لئے تیار تھی یہ ہلکا بیٹھو به کیا ہے موسیق publishes